جورن کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کیا سامیہ اور دانیال ہی مجرم ہیں؟ اور دانیال کی آئلہ سے شادی کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ باپ کی جائداد لینا جاتا تھا کیونکہ اس کے پیرنٹس کی یہ شرط تھی کہ بزنس اس کے حوالے تب کیا جائے گا جب وہ شادی کر لے گا یا پھر یہ کہ ڈبل گیم چل رہی تھی ایک کھیل دانیال اور سامیہ کھیل رہے تھے اور ایک کھیل آئلہ اور اس کی ماں اور اصل ماسٹر مائنڈ آئلہ ہی ہے یا پھر یہ سارا کھیل آئلہ اور اس کی ماں کا رچایا ہوا ہے آئلہ کی دوست بن کر کون یوٹیوبر کو میسیجز کر رہا ہے؟ جرم کی کل آنے والی اپیسوڈ اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہے اس وقت یہ پیسچن بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ آئلہ اگر زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ اور اگر وہ مر چکی ہے تو قاتل کون ہے؟ وہ کون سا سوال ہے جو پوچھنے کے لیے آئلہ کی ماں گئی ہے جیل میں دانیال کے پاس؟ اور وہ وہی سوال ہے جو وہ سامیہ سے پوچھے گی پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس جنرلسٹ لڑکی یعنی کہ یوٹیوبر کو انفرمیشن فیڈ کر رہا ہے؟ مطلب یہ کہ انانومس نمبر سے کون اسے میسیجز بھیج کر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اصل انویسٹیگیشن سے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ آئلہ کی دوست ہرگز نہیں ہے یا تو آئلہ خود ہے جس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ آئلہ خود ہی اپنی ہی دوست بن کر اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کروانے کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہی ہے اور اس کا مقصد سیدھا سیدھا دانیال کو پھنسانا ہے اور ساتھ میں سامیہ کو بھی اب آئلہ کیوں پھنسانا چاہے گی دانیال اور سامیہ کو تو اس کا سیدھا سا مقصد جے ہے کہ وہ جان چکی تھی کہ دانیال اصل میں سامیہ سے محبت کرتا ہے جیسا کہ ہم نے فلیش بیک کے سینز میں دیکھا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بھی کہ دانیال کے ماں باپ کا اس قتل یا اغوا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اب آتے ہیں آئلہ کی ماں کی طرف جس نے اس یوٹیوبر لڑکی کی باتیں سنتے ہی فوراں سے اسے کہا کہ جو بھی نیو انفارمیشن آئے تم نے سب سے پہلے مجھے بتانی ہے جیسا کہ ہم کرائم سیریز میں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بہت کلوزلی ڈیٹیکٹیو یا انویسٹیگیٹیو آفیسر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اصل کلپریٹ وہ ہی ہوتا ہے اور اس کا اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اصل مجرم تک نہ پہنچ جائے انویسٹیگیشن کرنے والا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئلہ کی ماں اس لڑکی کو حقیقت تک پہنچنے سے روکنا چاہتی ہو اسی لئے اس نے کہا کہ جو بھی سچائیت میں بتا چلے سب سے پہلے تم مجھے بتاؤ گی لیکن کہانی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ سامیہ اور دانیال کی محبت دو طرفہ تھی یک طرفہ نہیں تھی سامیہ نے صرف اور صرف اس لئے دانیال سے شادی نہیں کی کہ دانیال کے گھر والے اس کو کبھی بھی قبول نہ کرتے تو کیا آئلہ سے شادی ان دونوں یعنی سامیہ اور دانیال کی پلیننگ تھی کہ جائداد ہتھی آنے کے بعد یہ دونوں دوبارہ سے آپس میں شادی کر لیں کیونکہ یہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ سامیہ سے دانیال کے ماں باپ اس کی پہلی شادی کرواتے کیونکہ وہ ایک زیادہ عمر کی اور ڈیورسی تھی اب یہ ہے کہ وہ کون سی بات ہے جو وہ کہہ رہی تھی دانیال کو کہ یہ کام جلدی کر لو تو اس کے دو سنیریوز ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ڈبل گیم کھیلی جا رہی تھی ایک گیم وہ جو دانیال اور سامیہ کھیل رہے تھے آئلہ سے چھٹکارے کی لیکن اس گیم کی بیس بنانے والی اور اصل ماسٹر مائنڈ خود آئلہ ہی ہوگی اور آئلہ اور آئلہ کی معنی مل کر اس طرح کے حالات پیدا کیے ہوں گے کہ سامیہ اور دانیال یہ منصوبہ بنائیں آئلہ سے چھٹکارے والا اور ایونچولی اس میں خود ہی ٹرپ ہو جائیں اور دوسرا سنیریوز یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویورز کو جہاں پہ ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے اور سامیہ کے اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ بھی دانیال نے ٹرانسفر کی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوگا نہ کہ قتل کے لیے ڈرائیور کی ہائرنگ کرنا میں بھی دانیال وعدے کے مطابق آئلہ کو الگ گھر لے کر دینا چاہتا ہو اور اس نے اسی الگ گھر کی رقم سامیہ کو دی ہو کہ سامیہ ان کے لیے الگ گھر دیکھ کر اس میں شفٹ کروا دے ان کو کیونکہ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ سامیہ اس گھر کے بہت سے پرسنل کام بھی کرتا اس کا رول صرف آفیس تک محدود نہیں ہے اس لیے یہ جو سین سامیہ اور دانیال والے ڈالے گئے ہیں یہ صرف اور صرف ویورز کا دھیان بٹانے کے لیے ہیں اصل مجرم وہی دکھائی دے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو لاسٹ ریویو میں بھی بتائے تھے یعنی آئیلہ اور آئیلہ کی ماں آئیلہ جقیناً زندہ ہوگی اور وہ لاسٹ اپیسوڈ میں نکل آئے گی اور یہ سارا پلین ان دو ماں بیٹی کا ملا جلا ہوگا دیکھتے ہیں مل کر کہ کل کی اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے ہمیں بھی ویسبری سے انتظار ہے جرم کی لاسٹ اپیسوڈ کا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی منی سیریز زیادہ بنیں تاکہ 40 اور 50 اپیسوڈ تک کے انتظار سے ہم بچ جائیں ویسے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں ضرور بتائیے گا